موسیقی شروع سے ہی اندازہ تھا کہ یہ ان کی ڈیوٹی مشکل جگہ پہ انہوں نے سرف کرنا ہے بہت میرے سب بچے بہت اچھے ہیں آمیر کا کچھ اور ہی طور طریقہ تھا اتنا خیال رکھنے والا موسیقی 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 2005 میں جب زلزلہ آیا تو کنلام بیگ مرزا اور این کے چھوٹے بائی کن کے چھوٹے بائیمیجر عمر بیگ مرزا دونوں کشمیر میں ہی پوسٹڈ تھے وہ ہاتھ کو کم تھا تھے آٹھ کو زلزلہ آیا اور پندرہ کو ان کا حرکا پر جایا اور ریش ہو جائے ریلیف آپریشن کے دوران ان کے چھوٹے بائیمیجر عمر بیگ مرزا نے شہدت کا رکبہ حاصل کیا یہ اس کو عامر کو بڑی تھی کہ وہ اسے نمبر لے گی اس دن صبح کوئی سارے آٹھ اس کی میسیج کہتے ہیں کہ دھر سے نکلے میرے ماہ آفیس میں تو پانچ دس منٹی بیٹھا ہوگا تو یہ پہنچنے سے باہر جب آواز آئی تو کسی پچھا کیا ہو رہا ہے تو باہر فائرنگ ہو رہی ہے تو اس نے پسٹل نکالی در آس سے اور باقی جو بیٹھے ہیں نے کہا سب باہر آپ نے کیا کرنے جا کے آپ باہر مات جائیں باہر فائرنگ ہو رہی ہے تو کہہ دے کہ اب کس لئے بیٹھے ہیں تو باہر بڑی بہادری سے وہاں فائر بھی کی ہیں اس نے ان کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے باقی لوگوں کا بھی جذبہ بڑھا اور میں نے اپنے آخری دم تک اپنے مولی فاظت کے لئے اپنی جان دے دی ورنہ وہ تو آ رہے تھے بہن میں تو آنے ہی آنا تھا تو اگر یہ آفر سے باہر نہ نکلتا اور یہاں سے فائر نہ کرتا اور میں بھی یہ صحیح پتہ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے فائر سے وہ ان کا ٹائری بیسٹ ہو گیا ہوگیا تو گاڑی آگی نہیں ہے پھر انہوں نے یہ سوچ کے وہاں اڑا دی گاڑی کوئی چیز لگتی ہے اللہ کو کون تھا جس وقت آنے چلی دیئے اس وقت میری چھوٹی بیٹی چار سال کی تھی اللہ کے حکم سے مجھے اللہ نے اتنا صبر دے دیا ہے انہ اس چیز پہ اور شاید میں سوچتے ہوں کہ شہیدوں کی ماں کو شاید اتنا صبر آتا ہوگا جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو میں بالکل تھرٹین ایس اس وقت ہوا تھا میری بردے کے چھے دن بعد وہ شہید ہوتے اس کا کرم ہے نج دنیا میں بھی اس نے مجھے بڑا بیٹی اس کا صنع دی ہے بڑے بیٹی کی صورت میں شاید کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لاکھ لا کہ میرا بڑا بیٹا ہے جو آج کور کمانر کراچی ہے شاید بیٹ مرزا اور وہ شہیدوں کا بھائی ہے اس پہ بڑی فخر والی بات ہے کہ وہ شہیدوں کا بھائی ہے اس نے تو اپنے بھائیوں کو سامنے رکھنا ہے ہر جگہ پہا ہے آئی ایس آئی کا تو بہت رول ہے ساری فوج پہ ہی بہت رول ہے لیکن آئی ایس آئی کا بہت رول ہے شاید آئی ایس آئی نہ ہوتی تو پتن یہ پاکستان کو کان پہنچا جاتی ہے ہمارے ملک کے کتنے ہی جوانوں نے نیت جانے دی ہیں اور شہیدوں کا خون جیسے فتن کی مکی میں شامل ہے یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں اگر ملک نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے میرا قوم کے سب لگوں کے لیے یہی پیغام ہے قانون نافذ کرنے والے داروں کا ساتھ دیں میں نے اپنے دو بیٹوں کی پرمانی دی ہے اور اس قوم کے لیے دی ہے اور اس پہ مجھے فخر بھی آئے تو اس قوم کو فوج کا ساتھ دینا چاہیے اور اگر کسی کے پاس کوئی چھوٹی موٹی بھی خبر ہوتی ہے نا دیستگردوں کے اطلاع مطلب ان کا پتہ چل جائے یا کچھ ہوئے تو فوج کو ضرور بتائیں اطلاع بے خفیہ نہ رکھیں اور ان دیستگردوں کا ساتھ نہ دیں سب کا فرض بلدہ ہے کہ سب مل کر ملک کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے اس قوم کا بچہ بچہ اپنا فرض ادا کریں اب وقت کڑا ہے ساتھ چلے اپنوں کی اس میں ایک نہیں کہہ سکتی میں دو شہیدوں کی ماں ہوں میں اس کے بارے کیا کہہ سکتی مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس ملک کے لیے بڑی قربانی دی ہم کوئی شہادت بھولے نہیں ہم کوئی شہادت بھولے نہیں مٹی کی محاپت بھولے نہیں ہم کوئی شہادت بھولے نہیں